بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 تھے اور سارے بچے کہہ رہے ہیں کہ نا ہمیں اچار کھانا ہے اچار کھانا ہے تو میں نے کہا چلو میں اچارہ بھی آپ کو دوں گی لیکن نا یہاں پر جب میں یقین مانے چلا رہی تھی نا اچار تو اتنی مزیدار سے خوشبو تھی نا اچار کی کہ دیکھنے کے قابل اور نا اتنا پیارا دیکھنے میں لگ رہا تھا نا اتنا پیارا ماشاءاللہ کھانے میں بھی تھا تو اچار ہے نا خوشبو بہت پیاری لگ رہی تھی اٹھ گر میں نے آپ کو بچوں کی توڑی سی وائز میں آوازیں بھی آ رہی ہوں گی اس وقت بچے آج اسکول نہیں گئے لائٹ نہیں تھی نا لائٹ کا بڑا ایشو چل رہا ہے یہاں پر پتہ نہیں یہ بلوگ میں اپلوڈ کر سکوں گی یعنی ابھی دیکھتے ہیں کر دوں گی کیونکہ لائٹ کہہ رہے ہیں کبھی بارہ پہ آ جائے گی کبھی پونے دو والی پہ آ جائے گی تو یہاں پر نہیں سوڑے چیک کرے دیور کی بیٹی نے تو یہ بلکل بھی نہیں گلے تھے اور بلکل کچھے تھے تو یہاں پر صرف مرچے جو کہ اممہ نے بہت پہلے ہمیں ہم اممہ کو کہہ رہے تھے اممہ پہلے مرچے نہیں مرچے تو بہت جلدی گلتی ہیں آپ سب سے پہلے حلدی لگا کے کیری اٹھ کرو اممہ نے سنائی نہیں اور اممہ نے پہلے سے مرچے لگا کے مسالے میں رکھ دی تھی جو کہہ نا بہت زیادہ گل گئی تھی تو میں نے تو اممہ سے فرمائش کی مجھے تو مرچے کھانی ہے مجھے مرچے نکال کے دینا تو میں پراتے کے ساتھ کھاؤں گی تو ہم نے چیک کیا نا نہیں سوڑے گلے ہوئے تھے نا کیری گلی ہوئی تھی اور بچے تو کہہ رہے تھے ہمیں کیری نکال کر دو تو بس سے نا یہ دو نوبالٹیوں کا چار ہمیں چلانا ہے اور اس کے بعد اس کو واپس جس طرح سے اس کو ہم نے ڈھاپ کے رکھا ہوا تھا نا کپڑوں سے جتی گرمائش میں چار رہے گا نا کچھے تیل کا چار ہے اچھا یہ جی ہاں کچھے تیل کا چار ہے جس میں بڑی مزیدار سے خوشبو آتی اس میں کوئی ہم نے تیل کو بائل کر کے یا خوب پکا کے جب ڈالتے ہیں وہ نہیں کیا ہم نے بلکہ کچھا تیل اس میں ہم نے ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اچار ہے نا بہت ٹیسٹی تھا بہت ٹیسٹی تو ادھر ہے نا ہم باتیں کر رہے تھے اممہ اور ہم کے نا اچار ہے نا اتنی پیاری سے خوشبو آ رہی اممہ اچھا نا اببہ کے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مرنہ اببہ ایسا نہیں ہو سکتا تھے کہ اچار کی مرچے نہیں نکلواتے تو میں نے نکلالو آئی نا تو میں نے اببہ سے پوچھا اببہ کھا لو کہلنا کہ نہیں نہیں میں نکھا رہا تو اببہ نے تو نہیں کھائی پھر میں اوپر لے کر آگئی تھی میں نے پراتھے سے اس کو کھانا ہے آج تو جی ہاں یہاں اور اچار کو اب ہم دوبارہ سے ڈھاپ کے رکھ دیں گے جس طرح سے کپڑے میں ہم نے پہلے رکھا تھا اسی طریقے سے نا دو تین ہیں نا ہم نے اس پر چادرے ڈھک کے نا تاکہ بچے نہیں اس میں آج بچے نہیں گئے سکول کیونکہ لائٹ نہیں تھی نا اس وجہ سے آپ کو بچوں کی تھوڑی سی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی یہاں پر تو یہاں پر ہے نا دو بالٹیاں ایک بالٹی سے تو گزارا نہیں ہونا تھا تو دو بالٹیاں ہم نے اس کی لئے ہیں اور یہ اممہ اس کو دوبارہ سے اسی طرح سے ڈھاپیں گی اور دونوں چادرے نا اسی موٹی موٹی اس کے اوپر دونوں بالٹیوں کو اوپر نیچے سے لگا کے اور اس کو ڈھاپ دیا ہے بالکل تو اب اس کو ہمیں دیکھنا نہیں کم سے کم دس دن تک تو یہاں پر میں شام میں آئی نا تو میں بنا رہی تھی اپنے ہزبینڈ کے لیے اور اپنے لیے چاہے میں نے بتایا میں نے کہا لائٹ صبح سے نہیں ہے تو پھر نا ہم نیچے بیٹھے رہے ہیں اممہ کے پاس کافی دیر پھر ہم شام میں اوپر آ گئے تھے تو یہاں پر میں بنا رہی تھی شام کی چائے تو کہنے لگے میں کھانا تو کھا کر آیا ہوں شاپ سے اور شاپ دیتے تھے تو یہاں پر شام کی چائے اور میں بسکٹ اپنے لیے لے کر آئی تو انہوں نے بھی کھایا ایک دو تو لیکن میں نے تو چائے کا بہت دل چاہ رہا تھا اگر یہ ہوتے ہیں تو چائے پی لیے تھیں مرنہ شام کی چائے میں لازمی نہیں بناتی کبھی بھی اپنے لیے مخصوص چائے نہیں بناتی موسم اچھا ہوتا ہے یا جب یہ گھر میں ہوتے ہیں تب بارش آریتی ہیں تو تب ہم میں زیادہ تر مجھے اس موسم میں چائے زیادہ اچھے لگتی گرمی میں میں چائے اتنی زیادہ نہیں پیتی لیکن جب بنتی ہے کوئی آتا ہے تو پھر میں ضرور آدھا کب پی لیتی ہوں تو جی ہاں یہاں پر شام کی چائے جو کہ ہم انجوائے کریں کون کون ہماری ساتھ چائے پینا چاہتا ہے وہ آج ہے ہمارے فرینڈز تو مزیدار اور گرمہ گرم چائے تو یہاں آج کچن میں ہم نے ککنگ کے لیے انہیں کھڑا کر دیا ہے اور آج ہم ککنگ میں کیا کر رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے انہوں نے مجھے کہا پیاس کٹ کرو تھوڑا سا کیما رکھا ہوا تا کل کا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ان کے لیے بنایا تھا تو یہ کہنے لگے میں ایک نئی ڈیش ریڈی کرتا ہوں میں نے کہا کیا کرو گے تو کہنے لگے ٹیمارٹر پیاس ہری مرچے بہت ساری کٹ کرو کیونکہ ان کے اتنا زیادہ زکام ہو رہا ہے کچھ نیا بنانا چاہ رہے ہیں تو میں نے کہا کیا بناو گے کیا تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں بس کہنے لگے ٹیمارٹر کی چٹنی اس طرح سے بھونی انہوں نے اس طرح سے پیاس کو ہم نے زیرہ زیرے کے بعد پیاس کو ہم نے تھوڑا سا گولڈن لائٹ براؤن کیا اور بس اس کے بعد یہ کچھن میں ہی کھڑے ہیں اور ان کے پسینے دیکھیں کس قدر کس قدر میں نے کہا کوکنگ کرنا کوئی آسان نہیں ہے ہم کس طرح سے کچھن میں کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں یہ آج آپ کو اندازہ ہو گیا تو ان کی اتنے پسینہ آ رہے تھے تو میں نے کہا میں ہوا بھی نہیں کر سکتی چھولہ بند ہو جائے گا میں نے کہا آج کھڑے ہو اور آپ کو پتہ چلے گا کیسے کوکنگ ہوتی ہے تو جی ہاں اس وقت ہے نا کیمہ بھی تھا جو انہوں نے اس میں ایڈ کر دیا ٹیمارٹر کی چٹننگ کے ساتھ ہے تو یہ اتنا ٹیسٹی لگ رہا تھا اتنا ٹیسٹی لگ رہا تھا جس سے ہم کوئی ڈھابیا اس ٹائل میں ہم نے کوئی کیمہ بنایا ہے کیا اس سے بہت اچھا لگا جو بات ہے تو میں نے کہا آج آپ پاس ہو گئے تو یہ جب ہم نے کھایا نا تو یہ بہت ٹیسٹی لگ رہا تھا بہت ہی تو یہ ہو گیا تھا ریڈی اور مجھے کہنا لگے اب بنا لو گرم گرم روٹی یہاں لائٹ تو ویسے ہی نہیں تھی رات صبح سہی نہیں تھی لائٹ اور میں کوکنگ کرنا کیسے لگا ہے ہاں بتاؤ اچھا لگا ہے تو بھئی آج انہوں نے کوکنگ کی اور بہت ہی مزیدار سا سالن بن گیا چل روٹی بناتے صحیح ہے ہاں دیکھو سلام کرو جیہاں اس کے بعد نشہ رات کی روٹی آج شوٹ کرنے کے لیے اتنا ہی کچھ تا کیونکہ لائٹ نہیں تھی نیکس ویڈیو تک جا چاہتی ہوں لاب پیس